اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارے ذہن میں اکثر یہ بات آتی ہے کہ ہم لوگ جب تک کیفین کا انٹیک نہیں کریں گے چائے کافی نہیں پییں گے تو ہم ایکٹیو ہی نہیں ہوں گے یہ ایک یا تو میت ہے یا پھر ہم نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیوی ہے کہ جب تک ہم نے یہ نہیں پینا ہم نے ایکٹیو نہیں ہونا صرف چائے اور کافی ہمیں ایکٹیو کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتی بعض اوقات دن کے آغاز میں اگر کوئی اچھی چیز آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے یا کوئی بھی اچھی بات سننے کو مل جائے کوئی اچھا کام آپ نے کر لیا ہو یا کسی نے کر دیا ہو آپ کی فیملی میں سے تو اس سے بھی آپ کو بڑی انرجی ملتی ہے میں ابھی ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی لیزی خود کو محسوس کر رہی تھی اگر ہم تھوڑا سا بھی اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں یا سپریچولی اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کو ریالائز کرنے کا موقع ملتا بلکہ اسی وقت ہم لوگ کافی چیزیں ریالائز کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ خود کو جھنجوڑنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ہم بہت ساری اپنی لائف میں موجود چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ چیزیں ہمارے لئے بعض وقت بہت فائدہ مند ہوتی ہیں یا ہمارے لئے بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں ہمیں مطلب ہم ان کو ویلیو نہیں کرتے ہیں تو اگر آپ اس طریقے سے کرنے لگ جائے نا تو آپ کو ایک انرجی ملتی ہے آپ اگدم سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں نہیں میری زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جس کے لئے میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کر سکتی ہوں اور اپنی لائف میں موجود اچھے لوگوں کو بھی ویلیو کر سکتی ہوں صبح کا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں اگر ایک ہزبن جو ہے وہ اپنی وائف کو کمپلیمنٹ کر دیتے ہیں یا پھر وائف جو ہے وہ ہزبن کو آفس بھیجتے ہوئے کو اچھی بات کر دیتی ہے اور آپ بچوں کو سمائل کے ساتھ خوشگوار موڈ کے ساتھ سکول بھیج رہے ہیں تو اس طریقے سے بچوں میں بھی انرجی آتی ہے آپ خود بھی انرجی محسوس کرتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جب سکول جا رہا ہوتا ہے سکول کے لئے اٹھتا ہے تو اس کا موڈ اچھا نہیں ہوتا چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے چاہے وہ بڑا بچہ ہے تو اس طرح کے موڈ جو ہے وہ بچوں کے چل رہے ہوتے ہیں کوشش اس وقت ایسی کرنی چاہیے کہ آپ بھی اپنے اندر تھوڑا برداشت لائیں آپ اپنے بچے کے اس موڈ کو اس وقت برداشت کریں کیونکہ صبح کا وقت ہے اگر آپ صبح میں بچوں کو ڈانڈ دیں گے یا ہزبن نے کوئی ایسی بات کر دی آپ کو یا آپ نے ان سے کر دی تو سارا دن جو ہے وہ ایک عجیب سا گزرتا ہے تو میری اس بات کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں انرجی دینے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں صرف چائے کافی نہیں ہیں اس سے ہمیں جو ہے وہ ایکٹیونس نہیں ملتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہماری لائف میں میٹر کر رہی ہوتی ہیں ہزبنٹ کا رویہ بچوں کی باتیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں ہمیں انرجی دینے کے لیے آئی ہوپ میں نے بھی آپ لوگ کا انرجی لیول بوسٹ کر دیا ہوگا تو خیر میں نے ناشتہ بھی کر لیا تھا اپنے ہیر سپلیمنٹ بھی لے لیا تھے اور ابھی میں یہاں پہ یہ لنچ باکس اوپن کر رہی تھی جو کہ میں کچھ دن پہلے لے کے آئی تھی اور اس کو میں نے ابھی تک واش نہیں کیا تھا میں نے اتنے سارے لنچ باکسز اکٹھے کر لیے ہیں اصل میں ہوا یہ کہ میں نے دو تین لنچ باکسز جو ہے وہ لیے تھے ایمازون سے وہیں سٹینلیس سٹیل اور کمپارٹمنٹس کے ساتھ تو وہ بلکل بھی جو ہے وہ صحیح نہیں نکلے ہیں میں دے تو دیتی ہوں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے یہ کمپلین کرتے ہیں کہ فوڈ مکس ہو جاتا ہے مطلب اگر میں نے نگٹس دیئے ہیں فروڈ دیا ہے تو وہ ساری چیزیں آپس میں مکس ہو جاتی ہیں تو وہ پھر عجیب سا ایک آپ کا لنچ بن جاتا ہے پھر بچے جو ہے وہ کھاتے نہیں ہیں تو میری سمجھ میں تو ایک ریزن ہی آئی ہے کہ جس کی وجہ سے فوڈ جو ہے وہ آپس میں مکسٹ اپ ہو رہا ہے تو اس کی ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کا لنچ باکس جو ہے اس کے جو کمپارٹمنٹس ہیں وہ ڈیپ نہیں ہیں اور ان کا جو ڈھکن ہے اور اس کا جو باکس ہے اگر اس میں گیپ ہے تو پھر آپ کا لنچ باکس جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ یوزلس ہے اس کی وجہ سے پھر فوڈ ادھر ادھر ہلتا ہے اور پھر نکل کے دوسری جو ہے وہ کمپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہے تو اس لیے لیتے وقت یہ دیکھ لیجئے گا کہ جو اس کے کمپارٹمنٹس ہیں وہ ڈیپ ہونے چاہیے اور لنچ باکس کے ڈھکن میں اور لنچ باکس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے مطلب یہ ہے کہ لنچ باکس کا جو ٹاپ ہے وہ باکس کو اچھے طریقے سے فٹ ہو جانا چاہیے بس یہ بھی مجھے جو ہے وہ ریزن اتنے لنچ باکسز خریدنے کے بعد سمجھ میں آئی ہے اور یہ کچھ اورگنائزرز وغیرہ میں لے کے آئی تھی پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو دکھائے تھے یہ بھی میں نے واش نہیں کیے تھے ان کو اپن کر کے واش کروں گی کیونکہ پلاسٹک کو پہلے کوئی بھی چیز اگر ہم خریدتے ہیں تو اس کو پہلے واش کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ہم لیڈیز نا جب کوئی چیز خرید رہی ہوتی ہیں تو چاہیے ہمیں اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن ہم اس کا جواز ضرور نکال لیتے ہیں لائک یہ جب میں خرید رہی تھی پہلے میں نے سوچا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر تھوڑی دیر بعد میں نے اس کو واپس دوبارہ ٹرولنگ میں رکھا میں نے کہا نہیں میں اس کو بچوں کو نٹس دینے کے لیے استعمال کر سکتی ہوں فروٹس بھی اس میں دے سکتی ہوں تو یہ بھی ایک کام کی چیز ہے اچھا ابھی میں اتنی شاپنگ نہیں کرتی ہوں پہلے میں بہت زیادہ شاپنگ کرتی تھی ابھی میں نے پھر بھی خود پہ کنٹرول کر لیا ہے کیونکہ جیسے جیسے بچے آپ کے بڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اخراجات جو ہے وہ اس حساب سے بڑھتے جاتے ہیں اور انسان کو سمجھ جو ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے کچھ لوگ شروع سے ہی سمجھ دار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کو ایک وقت کے ساتھ ہی جو ہے وہ چیزیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں اچھا آج میرا دل کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ سیونگ کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کر لی جائے ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف یو ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے میرے پوائنٹ آف یو سے کچھ لوگوں کو اختلاف بھی ہو اور کچھ لوگ اگری بھی کریں انسان کو اپنی لائف میں کتنی سیونگ کرنی چاہیے اچھا اس کی دو تین کیٹیگریز جو ہے وہ ہو سکتی ہیں جہاں تک میں نے انیلائز کیا ہے ایک کیٹیگری تو یہ ہے کہ جو اپنا حال کل کے چکر میں بلکل ہی برا گزارتے ہیں مطلب نہ وہ اچھا کھائیں گے نہ وہ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے اور نہ ہی وہ اچھا پہنیں گے کل کے لیے وہ اتنا کچھ سیف کر لیں گے کہ کل جس کا پتہ بھی نہیں ہے انسان کو انسان کی صحت کیسی ہے انسان کی زندگی ہے بھی یا نہیں ہے تو اس کے لیے آپ اپنا آج جب انسان انسان کے پاس صحت بھی ہے اور انسان جوان بھی ہے جوانی میں ان چیزوں کو انجوائے کرنے کا جو مزہ ہے وہ بعد میں نہیں ہے آپ کہیں کہ نہیں جب بچے بڑے ہو جائیں گے یا پھر ہم اتنا کچھ کٹھا کر لیں گے پھر ہم کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے تب آپ کی صحت اچھی ہوگی تب انسان میں وہ سٹیمنا وہ لیول ہوگا کہ وہ ان چیزوں کو انجوائے کر سکے میرے خیال میں انسان کو اتنا نہیں سیونگ کرنی چاہیے کہ وہ اس چکر میں وہ اپنا آج ہی خراب کر دے اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کا ایک اچھا لائف سٹائل مینٹین ہو سکے بچوں کو آپ اچھی تعلیم دلا سکے بچوں کے فیچر کے لیے بیٹیوں کی شادیوں کے لیے انسان تھوڑا جوڑ لیں اس سے زیادہ نہیں کہ آپ اتنا کچھ جوڑ کے پھر چھوڑ کے چلے جائیں تو اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے آج کو انجوائے کیا جائے کچھ لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ رینٹ کے گھر میں رہ رہے ہیں تو یہ تو رینٹ کا گھر ہے ہم اس کو کیوں سجائیں اس کو کیوں مینٹین کر کے رکھیں بھئی آپ یہاں پہ رہتے ہیں یہ آپ کا گھر ہے آپ اس میں اپنا جو ہے وہ ٹائم گزار رہے ہیں تو اچھے طریقے سے تو گزاریں اس کو تو اللہ تعالیٰ اپنا بھی گھر دے دے گا تو اس میں بھی آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن جو انرجی لیول آپ کا آج ہے وہ کل نہیں ہوتا ہے جو انرجی کے ساتھ آپ لوگ آج گزار رہے ہیں اس رینٹ کے گھر میں بھی آپ اپنے زندگے گزاریں تو وہاں پہ بھی آپ اچھی زندگے گزار سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ رینٹ کا گھر ہے تو یہاں پہ ہم نہ ڈیکوریشن کر سکتے ہیں نہ ہی ہم جو ہے اس لائف کو انجوائی کر سکتے ہیں بس ہر کام اعتدال میں رہ کے کرنا چاہیے چاہے وہ سیونگ ہے یا پھر خرچ ہے تو ان دونوں چیزوں میں بیلنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پہ بچے سکول سے آگئے تھے فریش ہو کے کھانا کھایا اور میرب حورب جو ہے وہ ریڈنگ کر رہی تھی حورب کو تو کرنی نہیں آتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ثری لیٹر ورڈز بغیرہ اور چھوٹے چھوٹے سنٹینس جو ہے وہ پڑھ لیتی ہے تو اسی طریقے سے میرب کو دیکھتے ہوئے اس میں بھی جو ریڈنگ کی حیبٹ ہے وہ ڈیویلپ ہو جائے گی ایک دن پہلے یہاں پہ اسے اپنا کوئی امیت کا پروجیکٹ بنا رہا تھا تو اس میں میں اس کی کچھ ہیلپ کر رہی تھی ہیڈ لائنز بغیرہ دینی ہو تو پھر چارٹ میں یا پھر اس طریقے سے ان کے پروجیکٹ میں یہ کام میں کرتی ہوں تو بس یہ یہاں پہ اس کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اچھا میں آپ لوگ کے ساتھ دو دنوں کا ایک ساتھ ویلوک شیئر کر رہی ہوں تو میں نے یہاں پہ چائنیز کھانا بنایا تھا تو ابھی میں یہاں پہ منچورین بنا رہی ہوں اور ساتھ میں میں چائنیز رائس بناوں گی ریسپی شیئر کر دیتی ہوں بونلیس چکن لیا ہے اس میں میں نے سولٹ ایٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون بلیک پپر ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں سویا سوس ایٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون ادھرک لیسن پیسٹ ایٹ کیا اور ون ٹی بل سپون اس میں میں نے کان فلار ایٹ کیا ہے ایک اس میں میں انڈا شامل کروں گی اس کو مکس کر کے ہم تھوڑی دیر میرینیٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو فرائے کر لیں گے جب تک چکن میرینیٹ ہوتی ہے تب تک ہم رائس بنا لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ پین میں تھوڑ سوئل لیا ہے اور ابھی میں اس میں ایک ایک فرائے کر لوں گی اس کو فرائے کر کے میں نکال لوں گی پھر اس کے بعد ہم اس میں چکن ایٹ کر لیں گے اور چکن کو میں نے آلریڈی بوائل کر لیا تھا بوائل کر کے شریڈڈ چکن جو ہے وہ استعمال کروں گی اور جب میں چکن بوائل کر رہی تھی تو اس کو بوائل کرتے ہوئے میں اس میں بلیک پیپر اور ساتھی میں اس میں تھوڑ سادھ رکلیسن پیسٹ بھی ایٹ کر دیتی ہوں اس طریقے سے چکن میں ایک فلیور آ جاتا ہے اگر ہم خالی چکن بوائل کرتے ہیں تو وہ بلکل پھکی پھکی سی ہوتی ہے تو اگر میں اس میں یہ چیزیں ایٹ کر دوں تو چکن میں ایک فلیور آ جاتا ہے تو ابھی میں نے یہاں پہ تھوڑ سا آئل شامل کیا ہے مزید میں نے اس میں ایڈرکلیسن پیسٹ ایٹ کیا ہے ہمارا جو ایڈرکلیسن پیسٹ ہوتا ہے یہاں پہ جو میں لیتی ہوں اس میں اتنا مطلب ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے ورنہ اگر آپ لوگ کم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو مزید مت ایڈ کیجئے گا تو یہاں پہ میں نے چکن کو شرٹ کر لیا تھا ابھی اس کو میں سویا سوس کے ساتھ وینیگر کے ساتھ ہاف تی سپون میں نے یہ تمام چیزیں لی ہیں اس میں اور تھوڑ سا اس میں مزید میں بلیک پپر ایڈ کر دوں گی کیونکہ میرے بچے جو ہے وہ بلکل پھیکا کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں بس میڈیم سا جو ہے وہ سپائسز رہتا ہے میرے اس میں کھانے میں اور ابھی میں نے چکن کو بھی فرائے کر کے نکال لیا تھا تو اب ہم ویشٹیبل جو ہے وہ فرائے کر لیتے ہیں تھوڑا سا آئل لیا مزید اور پھر میں نے اس میں تھوڑا سا اور ادھر کلیسن پیسٹ ایڈ کیا ہے ویشٹیبل ایڈ کر دوں گی سب سے پہلے میں نے کیرٹ ایڈ کی ہے پھر اس کے بعد میں اس میں جو ہے وہ شملہ میرچ ایڈ کر دوں گی اور ساتھی میں اس میں پھر جو مٹر ہوتے ہیں بوائل کر کے وہ بھی اس میں شامل کر دوں گی آپ اس میں کیبچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو بس یہ تمام چیزوں کو فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں پھر چکن ایڈ کر دیں گے اس میں بھی میں نے سویا سو سیڈ کیا ہافٹی سپون اور پھر اس کو فرائے کر لیں گے اس کے بعد میں اس میں جو ہے وہ چکن ایڈ کر دوں گی پھر رائس جو ہے وہ بوائل کر کے وہ بھی آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اور اچھا میں ویشٹیبل کو زیادہ فرائی نہیں کرتی ہوں اور ویسے بھی چائنیز میں زیادہ ویشٹیبل کو فرائی نہیں کیا جاتا ہے ایک تو اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی غذایت بھی کم ہو جاتی ہے ہلکا سا فرائی آپ نے اس کو کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ اس میں رائس شامل کر دیں گے اور چائنیز میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ رائس نہ ٹوٹیں حالکہ چائنیز رائس جو بن رہے ہوتے ہیں اس میں زیادہ کھڑا کھڑا رائس نہیں ہوتا ہلکا سا سوفٹ سا جو ہے وہ رائس بنتا ہے تو بس اس کے ساتھ اس کو مکس کر لوں گی تھوڑا سا مزید میں اس میں بلیک پیپر ایڈ کروں گی اور پھر اس کو دو تین منٹ کے لیے دم لگا لوں گی پھر اس کے بعد منچورین تیار کر لیتے ہیں اور اس میں میں ہری پیاز بھی ایڈ کر دوں گی لیکن میں نے فرائی کرتے ہوئے ایڈ نہیں کی تھی کیونکہ اس کا کلر خراب ہو جائے گا بس دم لگاتے ہوئے اس میں میں تھوڑی سی ہری پیاز ایڈ کر دوں گی اور اس کو دم لگا دیں گے اور ساتھ ہی ہم جو ہے وہ منچورین کی سوس تیار کر لیتے ہیں یہاں پین میں میں نے تھوڑا سا آئلیا ہے ہاف ٹی سپون میں اس میں ادرکلیسن پیسٹ ایڈ کروں گی اس کو آپ نے ہلکے سے سوتے کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں ہاف کپ کے جتنا کیچپ ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون آپ نے اس میں وینگر ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون آپ نے اس میں سوئے سوس ایڈ کرنا ہے اور ایک سے دو چمچ جو ہے وہ آپ نے اس میں چلی سوس کے ایڈ کرنے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم پکا لیں گے ساتھ ہی میں اس میں جو ہے وہ تھوڑا سالٹ ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون میں اس میں بلیک پپر ایڈ کروں گی تھوڑا سی آپ نے اس میں چلی فلیکس ایڈ کر دینے ہیں ٹو ٹیبل سپون آپ اس میں وراؤن شگر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں وارڈ شگر ایڈ کی ہے اور آپ اس میں ہنیر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ تھوڑا سا کک کر لیجے گا پھر اس کے بعد آپ اس میں ایک کپ جو ہے وہ چکن سٹاک یا پھر ایک چکن کیوب بھی ایڈ کر سکتے ہیں ویسے میرے پاس نہ دونوں نہیں تھے اس لئے میں نے پانی شامل کیا ہے اس کو پکا لیں گے تین چار منٹ کے بعد پھر ہم اس میں جو ہے وہ کون فلور ایڈ کر دیں گے میں نے ٹو ٹیبل سپون ہاف کپ پانی میں کون فلور ایڈ کیا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ٹھک ہونے تک آپ نے کک کرنا ہے جتنی آپ کو کنسسٹنسی چاہیے آپ اتنا جو ہے وہ رکھ لیجے گا چکن میں نے فرائے کر لی تھی وہ بھی میں نے ایڈ کر دی ہے ساتھی میں نے اس میں شملا میرچ ایڈ کر دی ہے اس کو مزید دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے اور اس کے بعد آپ اس میں ہری پیاز اور سیسیمی سیڈز ایڈ کر سکتے ہیں آپ کا مزیدار چائنیز کھانا تیار ہے تو ابھی ہم کھانا ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں رائس بھی میں نے ڈش آؤٹ کیے تھے لیکن وہ کلپ جو ہے وہ میں نہیں ایڈ کر سکی غلطی سے مجھ سے ڈیلیٹ ہو گیا تھا کھانا کھانے کے بعد ہمارا دل کر رہا تھا کہ کچھ میٹھا کھایا جائے تو میٹھے میں ہم لوگوں نے کنافہ منگا لیا تھا بہت دنوں کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں نے کنافہ منگایا ہے تو بس گائز یہ تھا آج کا ویلوگ آپ لوگ مجھے جو ہے وہ اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں جو ٹاپک میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس حوالے سے بھی اپنی رائے کا اظہار میرے ساتھ کر سکتے ہیں ویلوگ کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ and take care